بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکھی ہوں آج چودہ آگست دودہ چوبیس کا دن ہے اور صبح کے ساڑھے آٹھ بجے ہیں ناظرین یہ تھوڑا سا ٹرچ تھا جشن ازادی کا آپ سب کو ستترمی جشن ازادی مبارک دریاؤں اور موسم کے حالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں آپ سے گزارج یہی کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکھی پر جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ہیں ان کا بھی شکریہ نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں یہ ازادی جو ستتر سالوں کوئی بعد ہمیں پہلے ملی تھی اور ازادی دودہ چوبیس میں وہی ہے ایک ملی جو شجذبے کے ساتھ پوری قوم اس اہد کے ساتھ منا رہی ہے کہ جس طرح قائد عظم نے سوچا تھا اسی طرح کا پاکستان ہوگا وہ پاکستان دو لکھ تو ہو گیا فال آف ڈاکہ ہوا سکوت ڈاکہ اس کے بعد ایک حصہ ہے اور اس میں بھی مقتدرہ جو ہمارا اس نے حشر کی ہوا ہے آئین و قانون کی بالا دستی کو روند کے رکھا ہوا ہے تو اور بہت سارے مسائل ہیں تو اس مسائل زدہ پاکستان میں ہم نے تو جس نے ازادی منانا ہے نا کہ ساوے چولے پا کے صرف نہیں اندر سے پیٹیٹیزم ہو محبول وطن بندہ ہونا چاہیے حبول وطنی ہونی چاہیے اور وطنیت پاکستانیت ہونی چاہیے اور وہ ہمارے اندر ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ دور جو سیاحترین دور ہے یہ بھی گزر جائے گا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے رات جتنی تاریخ بیانک اور سیاہ ہو اس کی سہار ہونہ ہوتی ہے ابھی میں سکول میں جا کر تقریر کروں گا اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھئے گا موسم کے والے سے یہ خبر کہ کل پر سو تر سو بتایا گیا تھا آج چودہ اگر سے تو آج پاکستان بھر کے مختلف علاقوں میں بعد اثر انداز ہوں گے اور مختلف علاقوں میں بارش برسانے کا سبب بنیں گے کل بھی میں نے رات گئے بھی آپ کو بتایا تھا ایک سائیکلونک سرکولیشن ہے جو بھارت کی ریاستوں میں ہے اور وہ اورنج الٹ اور ریڈ الٹ جاری کیا ہوا ہے انہوں نے راجستان میں اور اس کے بعد پھر وہ سندھ جو ساتھ سرحد کے ساتھ ہمارا سندھ کا علاقہ ہے وہ بھی خاصہ اس کے زیرہ سرائے گار اس کے ساتھ پنجاب کے مختلف علاقے بھی جنوبی وستی اپر پنجاب میں دوران ندی نالوں میں تغیانی کا بھی انہوں نے کہا ہوا ہے چاہے ڈی جی خان کے ندی نالے یا کوئی سلمان رینج کے یا راوی چناب کے ندی نالے پھر ایف ایف ڈی نے کہا کہ دریائے چناب میں دمیانے سے اونچے درجے کا سلاب آئے گا راوی اپنا جیلہ ماپ سٹیم بھی انہوں نے کہا اور سندھ میں تربیلہ ڈیم سے اخراج بھی انہوں نے درمیانے درجے کا کہا نشہرہ بھی تو کول ملا کر وہاں پر اونچے درجے کا سلاب آ سکتا ہے اگلے جو چھ دن ہے یعنی چودہ سے لے کر بیس اگستہ اور ناظرین اس کے ساتھ جو ہے نا وہ راوی کی جو صورتحال ہے اس میں بھی تھوڑا بہت پانی آ سکتا ہے ستلوج میں آرڈی بیس ہزار پانی چل رہا ہے لیکن کوئی خوف زدہ خطرناک صورتحال نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ ستلوج میں باقی پیچھے کتنا آئے گا ابھی کوئی ایسی صورتحال نہیں میں نے پر سترسو بتایا تھا تاکہ بیس تیس ہزار کیسے کہا گا اس سے زیادہ نہیں آئے گا تو وہی صورتحال بنی ہے اور ابھی خطرہ تو ہے اوورال لیکن فیلحال نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی جوڑا بڑا سلاب آ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے باقی ماچل پردیش میں اگلے تین روز شدید قسم کی بارش ہیں بھارتی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی کہا جا رہا ہے جمہو کشمیر میں اور پاکستانی دریاؤں کے کیچ میڈیریاز میں منگلہ تربیلہ دیم دونوں کے کیچ میڈیریاز میں شدید قسم کی بارش ہے تو یہ کسی یہ جو پورے خطے پر وسیع و عریض ایک بارشی سلسلہ ہے یہ کسی بڑے سلاب کا پیش خیمہ ثابت نوہ کسی بھی دریاؤں میں یا پھر سارے دریاؤں میں اب دریاؤں کا میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں باکڑا اور تربیلہ باکڑا اور پاک تربیلہ منگلہ کا لیول بھی ہے باکڑا ڈیم کا کل کا جو لیول ہے سولہ سو چوبیس فیٹ ہے میکسیمم لیول سولہ سو اسی فیٹ ہے اور گزشتہ سال باکڑا یعنی تیرہ آگست کو سولہ سو اکتر فیٹ تک بڑا تھا اب سولہ سو چوبیس ہے پاکڑا ڈیم کا لیول جو کل کا تیرہ سو اٹھالیس فیٹ ہے میکسیمم لیول تیرہ سو ستانوے فیٹ ہے گزشتہ سال جو پاکڑا ڈیم میں تیرہ سو اکاسی فیٹ بھرا تھا اب تیرہ سو اٹھالیس فیٹ بھرا ہے باونہ دار اس میں انفلو یا آٹ فلو جو ہے وہ ساتھ دار کیسے کے دریاؤں ستلوج میں منگلہ ڈیم کا جو لیول ہے وہ بارہ سو گیارہ فیٹ ہے میکسیمم بارہ سو بیالیس اور تربیلہ ڈیم کا جو لیول ہے وہ پندرہ سو سنتالیس یا آٹھالیس فیٹ تک چلا جائے گا اور میکسیمم لیول پندرہ سو پچاس فیٹ دو یا تین فٹ رہے جائے گا مکمل بھرنے میں دریاؤں ستلوج میں گنڈا سنگھ والا پر انیس سار چھے سو سٹھ کیسے سلیمان کی پر باسٹھزار باون کیسے دریاؤں اپنا اسلام پر پانچ ہزار اٹھائیس کیسے دریاؤں راوی میں جسر پر آٹھ ہزار آٹھ سو چھالیس کیسے شادرہ پر سترہ ہزار آٹھ سو کیسے بلو کی پر چوبیسہ تین سو ستر کیسے سدرہی براج پر اٹھتر سو چورانوے کیسے دریاؤں چناہ میں مرالہ پر سنتالیسہ تین سو چھاسی کیسے خانکی پر ترپن ہزار نو سو اٹھانوان اٹھائیس کیسے قادراباد پر چھتیسہ دار چارسو گیارہ تریب مبراج پر چونہ ہزار نو سو چونتیس اور پانچناہ پر پہنتیسہ دار ساتسو پینسٹھ کیسے دریاؤں جیلہ میں مگلہ ڈیم سے دس سہار کیسے رسول پر سے خراج نہیں ہو رہا دریاؤں سید میں ایک لاکھ چونہ ہزار آٹھ سو کیسے سکردو پر پی بریش پر دو لاکھ اکتالیسہ دار نو سو کیسے بشام پر دو لاکھ چوراسی ہزار نو سو کیسے تریبیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے دو لاکھ چونہ ہزار پانچ سو کیسے قابل دریاؤں میں ستاونہ ہزار چار سو کیسے کالا باگ پر دو لاکھ نوے ہزار سات سو چالیس کیسے چشمہ پر تین لاکھ سات ہزار نو سو آر تیس کیسے تونسہ براج پر تین لاکھ اٹھارہ ہزار ستہتر کیسے گڈو پر تین لاکھ بانوے ہزار تین سو چونون کیسے میں نے دو دن پہلے کہا تھا کہ گڈو دو دن لگاتا ہے لیول کام ہونے میں یہ آٹھ نوہ ہزار کیسے جو کام ہوا کسی نیر میں چھوڑا گیا یا تھوڑا لیول اس کو آف سٹریم کو ڈاؤن سٹریم کو تھوڑا کم کر دیا تو اس طرح کی زیادہ کر دیا ہے تو اس طرح کی صورتیال بن گئی ہے سکھر پر تین لاکھ پچاس ہزار پانچ سکتالیس کیسے اور کوٹری پر ایک لاکھ انچاس ہزار تین سو پندرہ کیسے تو ناظرین یہ تازہ تینی ڈیٹا تھا بہت شکریہ اللہ حافظ